اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرا لصدری ویسر لعمری و اہلالقلطن من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد جمعہ حاضرین و ناظرین مجھ سے مسلسل یہ فرمائش کی گئی ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے اس حوالے سے قرآن کریم کی آیات پر زیادت سے زیادہ توجہ دینی چاہیے تو بسم اللہ میں بلے تمام احباب محترم کی اس فرمائش کو پورا کرتا ہوں اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان قرآن کریم کی وہ عظیم شان آیت ہے جس کے متعلق معصومین سے روایت ہے کہ یہ آیت اس بیعظم کی اتنہ ہی قریب ہے جتنہ کے آنکھوں کی سفیدی سیاہی کے قریب ہے اور قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ آیات ایسی پسند آئیں انہیں مسلسل دہر آیا مَاسْلًا فَبِعَيَّ عَلَائِي رَبِّكُ بَاتُكَ الزِّبَانَكُو کئی بار دہر آیا اسی طریقے سے وَلْقَدْ يَسْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرْكِ آیتِ مجیدہ کو رَبُّ الْعَالَمِينَ نَدْهُرْآیا لیکن اجاز رکھئے سب سے زیادہ جس آیت مجیدہ کو دھر آیا گیا وہ وہی آیت ہے جو قرآن کریم کا سرنامہ ہے اور وہ آیت مجیدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت مجیدہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں قرآن کریم کی ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور یہ بھی ایک سو چودہ مرتبہ ہی اللہ نے راضر کی ہر سورت کے اسے سرنامہ بنایا صرف ایک سورہ مبارکہ ایسی ہے جس کے نام سورہ توبہ ہے وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن یہ جو کمی واقع ہو رہی تھی سورہ مبارکہ نمل میں اللہ نے اسے پورا کر دیا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کی تعداد ایک سو چودہ پوری کر دی گئی قرآن کی سورتوں کے مطابق اب آئیے اس کے فضیلت کے حوالے سے احمد حدا سے یہ روایات آتی ہیں کہ بسم اللہ امان من عذاب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے عذاب سے بچانے والی ڈھال ہے یہ وہ عظیم ڈھال ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتی ہے اور اس کی ثبوت احمد نے یہ دیا کہ دیکھو ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ سے ہوا لیکن سورہ توبہ جو کہ سورہ کتال تھی اسی لئے اللہ نے اس کے آغاز میں اپنے آپ کو نہ رحمان کہلوایا نہیں رحیم کہلوا نہ پسند کیا تو اسی طریقے سے جب بھی آپ جنور جبہ کرتے ہیں پوری بسم اللہ نہیں پڑھتے صرف یہی کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر تو جنور کا زبیہ حلال ہو جاتا ہے پوری کیوں نہیں پڑھی جاتی اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا اسم رحمان و رحیم لیتا ہے اور ادھر سے چھوری چلاتا ہے تو یہ ملل اللہ کو ناپسند محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف سے مجھے رحمان بھی کہتا ہے رحیم بھی کہتا ہے اور جاندار کے گلے پر چھوری بھی چلا رہا ہے تو معلوم ہوا یہ آیت مجیدہ آمان ہے عذاب الہی سے بچنے کے لیے اس کی مزید تعاید کے لیے میں قرآن حقیم سے آیت مجیدہ پیش کرتا ہوں جب حضرت نوو علیہ السلام نے تمام جانداروں کو اپنی کشتے میں جوا کر لیا تو اس وقت فرمایا بسم اللہ مجریحا و مرساہا اس کا چلنا بھی اللہ کے اسم کے ساتھ ہے اس کا رکنا بھی اللہ کے اسم کے ساتھ ہے تو آپ دیکھئے وہاں پر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے وہاں پر صرف پہلے ابدای حرف ہیں بسم اللہ مجریحا و مرساہا جب اس کے آدھے حصے سے کشتی کو نجات مل جاتی ہے تو جو مسلمان پوری آیت مجیدہ پڑھے گا یقیناً اللہ طرح اسے بھی نجات عطا کرے گا کیونکہ یہ آیت مجیدہ نجات کی ہے عذاب سے بچانے والی آیت مجیدہ ہے تو آئیے اس کے ترجمے پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں عام مشہور ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ شروع کرتا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر لفظ شروع یعنی عربی زبان کا عشرعو موجود ہی نہیں ہے تو آپ بیکا کو جارا کو لفظ عشرعو بازوف کا بنانا چاہتے ہیں اگر اس کے ساتھ متعلق بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ اسے بنا نہیں سکتے تو اس کا حسین ترین ترجمہ جسے حضرت اللہ علی نقی رضوان اللہ علیہ نے کیا انہوں نے یہ فرمایا کہ یہاں پر جو با ہے الباو للإستعانت با ہوتی ہے استعانت کے لیے با کے جہاں اور بہت سے معانی ہیں وہاں ایک معنی استعانت بھی ہے یعنی مدد مدد تو کہا جیسے کہ ہے کتبتو بالقلم میں نے قلم کی مدد سے لکھا یہاں پر لفظ با جو ہے حرف اجارہ یہ استعانت کے بانی میں آیا ہے تو اللہ علیہ صاحب کا استدلال یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہ آیات مجیدہ کے اندر جو بے آئی ہے یہ بھی اسی معانی میں ہے تو ترجمہ آیت یہ بنے گا سہارا اللہ کے نام کا جو رحمان بھی آئے جو رحیم بھی آئے تو بے بمانے سہارا لی جائے گی تو عزیزان مختلف اس میں ایک حسین نکتہ جسے میں آپ کے ادھانِ آلیہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عربی کتابت میں حروف کی دو قسمیں ہیں کچھ حروف آلی ہیں کچھ سافل ہیں کچھ بلندی سے شروع ہوتے ہیں کچھ پستی طلاب ہیں اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ لفظ با جو ہے یہ پستی طلاب ہے یہ بلند نہیں ہوتا آپ بہی لے کر دیکھیں بہمالے کر دیکھیں بہمالے کر دیکھیں تو ہر جگہ پر آپ کو حرف با پاست دکھائی دے گا لیکن جب بسم اللہ شریف کی باری آتی ہے تو یہاں پر با کا حرف پاست نہیں ہے بلندی سے ایسے شروع کیا گیا جیسے ہم لام کو بلند کرتے ہیں پھر اس کے نیچے نکتہ ڈالا گیا تو اس کی بلندی میں کیا آراز ہے حرف تو پاست تھا بلند کیوں ہوا اہلِ معرفت نے کیا ہی خوب کہا فرمائیہا انہا کانت خافزتا لما تعلقت بسم اللہ سارت آلیتا یہ ہر پاست تھا ہر مقام پر پاست رہا لیکن یہاں آ کر اس کا الہاق ہو گیا اس کا تعلق قائم ہو گیا اس میں اللہ کے ساتھ جب اس میں اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوا تو پستی ختم ہوئی بلندی مل گئی کتابت میں بھی بلندی ہر جگہ پر بھی بلندی اور اس ذریعے سے باقی بلندی نے ہم سب کو یہ سبق دیا ہم سب کو یہ درس دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ پاستہ ہیں بلندی کے طلابگار ہیں تو کسی سیاستدان کے دروازے پر مت جائیے کسی بڑیرے کے دروازے پر مت جائیے کسی کروڑ پتی کے دروازے پر مت جائیے اگر آپ کو عزت کی ضرورت ہے تو اس میں اللہ سے تبسک کریں چونکہ عزت بانٹنے والا وہی ہے عزت اللہ ولی رسولہ ولی المؤمنین عزت کا مالک اللہ ہے عزت کا مالک اس کا رسول ہے عزت کا مالک اہل ایمان ہے تو یہ دولت سے عزت نہیں ملتی اللہ کے مرضی پر مقوف ہے جسے چاہے تو عزت دیں جسے چاہے زلت دیں دولت اور اقتدار ذریعے عزت نہیں ہوتا جزید بادبخت حکومت پر بیٹھا تھا وہ سہر مظلوم شہید ہو گئے تھے مگر آپ بتائی عزت کا مالک کون ہے تخت والا عزت کا مالک ہے یہ شہادت پانے والا عزت کا مالک ہے تو اللہ نے فرمایا تو عزو منتشا جسے تُو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے تُو چاہتا ہے زلت دیتا ہے وہ تخت پر بیٹھ کر بھی زلیل ہو گیا اور حسین میدان کربراہ میں شہادت پا کے بھی صحیب عزت بن گئے تو عزیز آر مفترم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے درس کا اختتام میں صرف لفظ اللہ پر ہی کروں گا اللہ کے کیا معانی ہے اللہ کا معانی ہے والجامعو لجمیعی صفات الکمالیان اللہ از ذات کو کہا جاتا ہے جس میں تمام صفات کمالی جمع ہوں کائنات اس کی محتاج ہو وہ کسی کا محتاج نہ ہو کائنات اس کے دسترخان سے کھانا کھاتی ہو وہ کسی کے دسترخان پر نہ آتا ہو کائنات اس کے سامنے جھکتی ہو وہ کسی کے سامنے نہ جھکتا ہو تو اسی ذات کو اللہ کہا جاتا ہے اور ازروع کتابت اسم اللہ میں ایک عجیب خسن ہے اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو یقین اللہ تو محسوس ہوگا لفظ اللہ ہم کیسے لکھتے ہیں کتابت کے حوالے سے ایسے لکھا الف پھر لام پھر لام کا سرہ اگے کھیچا پھر ہی اس طرح سے ہم نے اللہ لکھا کتابت کا اسم خسن یہ ہے کہ اس لفظ کو جس انداز سے بھی لیا جائے اس کی دلالت ذات واحد پر ہوتی ہے مثلا آپ نے لفظ اللہ لکھا اشارہ ذات واحد کی طرف رہا اگر آپ نے لفظ اللہ سے علف کو حضف کر دیا تو یہ جو کچھ بچا عربی گرامر کے مطابق جب آپ اس کی ریڈنگ کریں گے اسے پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا لِلَّه جب لِلَّه بنا تو اب قرآن نے صدا دے کر کہا يُصَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي الصَّبَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمانوں کی تمام چیزیں زمین کی تمام چیزیں تصویح کرتی ہیں کس کی؟ لِلَّه کی کہا اگر اللہ لکھا اشارہ ذات واحد کی طرف اللہ میں سے آپ نے علف کو حضف کر دیا لِلَّه بچ گیا اشارہ ذات واحد کی طرف آپ نے پہلے لام کو بھی اگر حضف کر دیا صرف لام اور ہاں بچ گئے تو اس سے عربی گرائمر کے مطابق کیا کریں گے؟ پڑھیں گے لَهُ جب آپ لَهُوی سے پڑھیں گے تو قرآن نے صدا دے کر کہی لَهُو مَقَالِدُ الصَّبَاوَاتِ وَالْعَرْضِ آسمانوں کے تمام خزانوں کی چابیاں زمین کی تمام چابیاں لَهُو کے پاس ہیں اور لَهُو بھی وہی ذات خداوندی ہے آخری نکتہ یہ سمجھ لیں اور اسی پر میں آج کے درس کا اختیام کر رہا ہوں آپ نے اللہ لکھا اشارہ ذات واحد کی طرف لِلَّهُ لِکھا اشارہ ذات واحد کی طرف لَهُو لِکھا اشارہ ذات واجب الوجود کی طرف اب آپ نے پہلے تین حروف حضف کر دے علے بھی حضف کر دی پہلے لام بھی حضف کر دیا دوسرا لام بھی حضف کر دیا اب ہے بچ گیا جب ہاں بچ گیا تو اس کی ریڈنگ کیسے کریں گے؟ عربی گرائمر میں یہ ہو پڑھا جائے گا اگر یہ ہو پڑھا جائے گا تو آیت الکسی کس آیت مجیدہ پر نگاہ کریں فرمائے اللہ ہو لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس ہو کے تو اللہ کا اشارہ بھی اسی کی طرف لِلَّهُ کا اشارہ بھی اسی کی طرف اللہ ہو کا اشارہ بھی اسی کی طرف اور ہو کا اشارہ بھی اسی کی طرف دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے آسمائے الہیہ کی معرفت عطا فرمائے اور ہمیں سچ مسلم اور کھرہ مومر بننے کی توفیق نصیف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین